اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اس لیکچر میں لیکچر نمبر ایٹ میں ہم لوگ ہارڈ ویئر کے بارے میں پڑھنے والے ہیں کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے بارے میں تو نار ملی کمپیوٹر کو ہم دو حصوں میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک کو ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں دوسرے کو ہم سارڈ ویئر کہتے ہیں ہارڈ ویر جو ہیں وہ تمام ڈیوائس کمپیوٹر سے جڑے وہ تمام ڈیوائس جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہارڈ ویر ڈیوائس ہیں اور وہ تمام چیزیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے جو انگ ٹنگیبل تنگ سے جن کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں ان کی موجودگی کا ہمیں فیل ہوتا ہے ان کو سارڈ ویر کہا جاتا ہے ہارڈ ویر اور سارڈ ویر جب کمبائن ہو جاتے ہیں تو کمپیوٹر بنتا ہے ہارڈ ویر کے بغیر سارڈ ویر بیکار ہے اور سارڈ ویر کے بغیر ہارڈ ویر بیکار ہے مطلب آپ صرف نہ صرف ہارڈ ویر سے کام لے سکتے ہیں نہ صرف سارڈ ویر سے کام لے سکتے ہیں ہارڈ ویر اور سارڈ ویر کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہم اس کمپیوٹر سے کام لے سکتے ہیں جس طرح کے اگزامپل لے لیں آپ لوگ جس طرح کے ہیومن جو ہے ہیومن کی ایک باڈی ہے اور ایک روح ہے بارڈی میں اگر روح ہے تو وہ انسان جو ہے زندہ ہے وہ کام کر سکتا ہے اور دوسروں کے کام بھی آ سکتا ہے اگر بارڈی سے روح چلا جائے روح ختم ہو جائے تو پھر بارڈی کسی کام کا نہیں رہتا اور نہ وہ خود کا کام کر سکتا ہے نہ وہ دوسروں کے کام آتا ہے مطلب انسان کو زندہ رہنے کے لیے روح اور بارڈی دونوں کا ہونا جس طرح لازمی ہے اس طرح کمپیوٹر میں ہارڈ ویر اور سفٹ ویر دونوں کا ہونا لازمی ہے جب ہارڈ ویر اور ساوڈ ویر کمبائن ہوتے ہیں تو کمپیوٹر بن جاتا ہے اب کمپیوٹر ہارڈ ویر جو ہیں کمپیوٹر کے وہ تمام فیزیکل پار جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں چھو سکتے ہیں جس طرح کہ آپ کے پاس سپیکر منیٹر کیبورڈ ماؤس سپیو کیس اور سپیو کیس کے اندر یوز ہونے والے تمام ڈیوائسز جن کو ہم نکال سکتے ہیں لگا سکتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں ٹچ کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو ہارڈ ویر کہا جاتا ہے اب ہارڈ ویر کو ہم نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ایمپوٹ ڈیوائسز آؤٹپوٹ ڈیوائسز اور سٹوریج ڈیوائس شروع کے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کمپیوٹر الیکٹرونک ڈیوائسز جو کہ ڈیٹا ایز این ایمپوٹ لیتا ہے اس کو پراسس کرتا ہے پراسس کرنے کے بعد ایز این اوٹپوٹ ہمیں ڈیٹا دیتا ہے جو کہ یوسفل انفرمیشن جس کو ہم یوس کر سکتے ہیں تو کمپیوٹر ڈیٹا لیتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ڈیوائس لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں کہ جن ان ڈیوائسز کا استعمال کر کے کمپیوٹر ڈیٹا لیتا ہے وہ تمام ڈیوائسز کیا ہیں ایمپوٹ ڈیوائسز ہیں فارکزمپل میں کمپیوٹر میں ساؤنڈ ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں وہ ساؤنڈ کس فارم میں کمپیوٹر تک پہنچاؤں گا میں مایکروفون کا استعمال کروں گا تو مایکروفون ایک ایمپوٹ ڈیوائس ہو گیا فارکزمپل میں کمپیوٹر میں کوئی ویڈیو ڈیٹا ڈالنا چاہتا ہوں سیو کرنا چاہتا ہوں تو میں وہ ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کروں گا یا میں اسے ویب کیم کیتروں کمپیوٹر کو دوں گا تو یہ بھی انپوٹ ڈیوائس ہو گیا میں کمپیوٹر میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں کمپیوٹر سے باتیں کرنا چاہتا ہوں کمپیوٹر سے کام لینا چاہتا ہوں تو میں ماؤس کا استعمال کروں گا کیبورٹ کا کروں گا یا جائسٹک کا کروں گا یا لائٹ پین کا کروں گا یا میں ریموٹ کنٹرول کا استعمال کر کے کمپیوٹر سے کام لے سکتا ہوں تو ہم کمپیوٹر کو ٹیکس ڈیٹا دیتے ہیں کی بورڈ کے ذریعے وائس ڈیٹا دیتے ہیں مایکرو فون کے ذریعے ہرٹ کا بھی ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں ایمیج یا ٹیکس سکینر کا استعمال کر کے یا ویڈیو ڈیٹا دیتے ہیں ہم کیمرے کا استعمال کر کے وہ تمام ڈیوائسز جن کا استعمال کر کے ہم کمپیوٹر کو ڈیٹا دیتے ہیں وہ تمام کیا ہیں امپوٹ ڈیوائسز ہیں اب اوٹپوٹ ڈیوائسز کو دیکھتے ہیں اوٹپوٹ ڈیوائسز وہ تمام ڈیوائسز جن کا استعمال کر کے ہم کمپیوٹر سے ڈیٹا لیتے ہیں وہ ڈیٹا جو ہم نے کمپیوٹر کو دیا تھا ظاہر سی بات ہے وہ ضرورت پڑھنے پر ہم کمپیوٹر سے مانگیں گے کہ میں نے جو ڈیٹا آپ کو سیو کرنے کے لیے دیا تھا وہ مجھے واپس دے دے تو وہ کس فرم میں دے گا کون سے ڈیوائسز کا استعمال کر کے وہ ڈیٹا ہمیں واپس دے گا وہ دیکھتے ہیں جو ڈیٹا میں نے اسکینر کا استعمال کر کے کمپیوٹر کو دیا تھا مطلب میں نے پکچر اسکینر کے اوپر رکھا تھا اور کمپیوٹر کے سی پی او میں میں نے ہر ڈرائیو کے اوپر سیف کیا تھا تو وہ ڈیٹا میں ڈسپلی کے ذریعے سکرین میں دیکھ سکتا ہوں بات میں سو اسکرین ہو گیا آوٹپوٹ ڈیوائس یا میں وہ پکچر پرنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں پرنٹر کا استعمال کر کے وہ پرنٹ آوٹ نکال سکتا ہوں تو پرنٹر بھی ہو گیا آوٹپوٹ ڈیوائس یا میں نے مایکروفون کا استعمال کر کے کچھ ڈیٹا سی پی او کے اندر سیف کیا تھا اب وہ مجھے چاہیے تو میں وہ سپیکر کے ذریعے کمپیوٹر سے آوٹ کروں گا کمپیوٹر سے وہ وائس جنریٹ کر سکتا ہوں سو اسپیکر ایک آوٹپوٹ ڈیوائس جو ٹیکس ڈیٹا میں نے کمپیوٹر کو کیبورٹ کے ذریعے دیا تھا وہ ڈیٹا اب میں ڈسپلی کے ذریعے دیکھ سکتا ہوں یا پرنٹر کے ذریعے پرنٹ کر سکتا ہوں تو وہ تمام ڈیوائس جن کا استعمال کر کے میں کمپیوٹر سے ڈیٹا لے سکتا ہوں وہ تمام کیا ہیں آوٹپوٹ ڈیوائس اب کمپیوٹر کے اندر جو میں نے ڈیٹا دیا تھا وہ کہیں نہ کہیں سیف ہوں گے ان کو سیف کرنے کے لئے بھی ہمارے پاس ہارڈ ویر کا ہونا بہت لازمی ہے وہ ہارڈ ویر کون سے ہیں سٹوریج ڈیوائس جو ڈیٹا میں نے کمپیوٹر کو دیا تھا یا تم میں نے سیڈی میں سیف کیا تھا یا میمو ریکارڈ میں کیا تھا یا ہارڈ ڈسپ میں میں نے کیا تھا یا کسی ویس بی میں میں نے سیف کیا تھا تو وہ تمام ہارڈ ویر جوائس جو کہ ڈیٹا کو سٹور کرنے کے پرپس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں وہ سٹوریج ڈیوائیسز ہیں دیکھیں یہاں پہ کچھ انپوٹ ڈیوائیسز ہیں آپ ان کو ویڈیو پاس کر کے دیکھ لیں اور یہ بھی جان لے کہ یہ کن چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کو اور یہ کس پرپس کے لیے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور یہ کچھ آٹپوٹ ڈیوائیسز ہیں لیکن بیچ میں کچھ چیزیں ایسے ہیں جو کہ آٹپوٹ بھی ہیں اور انپوٹ بھی ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیجیٹل کیمرہ ہے اس کے ذریعے آپ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں مطلب یہ انپوٹ ڈیوائیس ہو گیا اور وہی جو ڈیٹا ہے اس کو آپ اس ڈیجیٹل کیمرہ کے سکرین میں دیکھتے ہیں مطلب آٹپوٹ ڈیوائیس بھی ہے اس ویس پی میں آپ ڈیٹا سیو بھی کر سکتے ہیں اور اس میں سے ڈیٹا کاپی بھی کر سکتے ہیں input بھی ہے اور output بھی ہے اس طرح cd storage devices بھی ہے input بھی ہے output بھی ہے اس میں آپ data save بھی کر سکتے ہیں اور اسے data لے بھی سکتے ہیں touch screen کا آپ دیکھ لیں computer کو چلانے کے لیے touch جب ہم touch کرتے ہیں تو مطلب ہم input دیتے ہیں اور جب ہم اس میں کوئی چیز display کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم output لے رہے ہیں یہ بھی common ہے اور webcam آپ کا sound receive کرتا ہے اور آپ کو اس کے اندر speaker آپ کو وہ audio سناتے بھی ہیں جو دوسرے لوگ آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو اس کا مطلب ہے output بھی ہے input بھی اس طرح آپ کا fix ہے موڈے میں اور اسی طرح آپ کے پاس input devices ہیں جیسے کہ mouse controlling device text data generate کرنے کے لیے computer کو دینے کے لیے keyboard کا استعمال کیا جاتا ہے game کھیلنے کے purpose کے لیے use کیا جاتا ہے light pen touch system کو use کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح barcode reader shopping mall وغیرے میں جب ہم shopping کرتے ہیں تو product کے اوپر barcode موجود ہوتا ہے اور اس barcode میں اس product کے مطلق information موجود ہوتا ہے اس کو read کرنے کے لیے laser light generate کیا جاتا ہے جو کہ barcode reader generate کرتا ہے اور وہاں سے data read کر کے پھر cable کے ذریعے computer کو دیتا ہے اور computer کے screen میں ہم اس device کے اس product کے متعلق information دیکھ سکتے ہیں output devices monitor display computer ہمیں display دیتا ہے monitor کے ذریعے picture دکھاتا ہے ویڈیو دکھاتا ہے اور اگر pictures وغیرہ ہمیں heart farm میں output receive کرنا ہے تو ہم printer کا استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے بینر پرنٹ کرنے کے لیے plotter کا استعمال کیا جاتا ہے چونکہ کم printer کے اندر چھوٹے چھوٹے پیجز پڑے ہوتے ہیں ہم بینر پرنٹ نہیں کر سکتے تو اس purpose کے لیے ہمارے پاس plotter موجود ہے sound receive کرنے کے لیے speaker استعمال ہوتا ہے اور projector بھی ایک output devices ہے جو کہ ہمارے پاس جو display output ہے اس کو zومن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے storage devices hard disk ہمارے پاس ہے size جو ہے تقریباً ہنڈرٹ جی بی سے یا ون جی بی سے لے کر ٹیرابائٹ تک جو ہے size میں available ہوتے ہیں cd جو ہیں 400 ام بی سے لے کر 4 جی بی تک available ہوتے ہیں مارکیٹ میں اور یہ لائٹ فارم میں ڈیٹا کو save کرتے ہیں ہمارے پاس memore card 1 جی بی سے لے کر 128 جی بی تک available ہوتے ہیں اور یہ magnetic technology use کر کے ڈیٹا کو save کرتا ہے اور اس کے بعد USB ہمارے پاس ہے USB بھی 1 جی بی سے لے کر 128 جی بی تک جو ہے available ہوتے ہیں مارکیٹ میں اور یہ بھی ڈیٹا کو store کرنے کے purpose کے لئے اس کا use کیا جاتا ہے سو آج کے لئے کافی ہے hope کہ آپ لوگ hardware کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے next class میں ملتے ہیں اللہ سمجھ گیاóد